میں جس تلتیب سے امت کے مختلف تدقات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا تھا آج اس سلسلے کو تھوڑا سا روک کر میں اس وقت تمام سننے والی بھائیوں اور بہنوں سے اس وبائی بیماری کوویڈ نائنٹین کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ہالات اس قدر بھیانک روپ اختیار کر چکے ہیں کہ قیامت کے منظر قائم ہے اس وقت ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں علاقوں میں واقعی قیامت کے منظر قائم ہے ہزاروں لوگ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور کسی اسپتال میں ایک بٹ خالی نہیں بچا لوگ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال اور دوسرے سے تیسرے اسپتال تک جاتے جاتے دم توڑ رہے ہیں اس تصویر کی منظر کشی کرنا بہت مشکل ہے جو اس وقت زمین پر اس وقت ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ دیکھا ہی جا رہا ہے کہ جس مریض کو صحیح وقت پر آکسیجن کی سپورٹ نہیں مل پا رہی وہ مریض نہیں بچ پا رہا ہے اور جس طرح اسپتالوں میں بیڈ بلکل ختم ہو چکے اسی طرح آکسیجن کی سپلائی لائن بھی اکثر جگہ ٹوٹی جا رہی ہے اور لوگوں کو آکسیجن نہیں ملا اس لیے اس وقت یہ بھی اپنا ایک فریضہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں بھی چند جملے اپنی پوری قوم پوری انسانی برادری پوری اسلامی برادری سب کے سامنے کوئی بات کہی جا سکے تو ضرور کہی جائے میں آپ سے یہ بھی گزارش آج کروں گا کہ میرے اس بیان کو آج کی ازن معروضات اور گفتگو کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اس کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھیں زیادہ سے زیادہ کچھ اس کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے اور بندیاں وہ کچھی طرح اس بات کو سن لیں ایک بات تمہیں یہ بات عرض کر دو کہ یہ خیال جو بہت لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ بھئی کوئی وبا نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی کروڑا وائلخ نہیں ہے یہ سب چھوٹ ہے افوا ہے اس پر جان بلکل مددیں اور یہ تو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں یہ سب بلکل بکواس ہے اس طرح کی کسی احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی طرح کی ڈسٹنسنگ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو دین سے جولا جاتا ہے اور اس قسم کی احتیاطوں پر عمل کرنے کو ایمان اور توکل اور یقین اور تقوی سے کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے برابر پھیلائی جا رہی ہیں تو بڑی تعداد میں بہت سے لوگ ابھی تک کنفیجن کے شکار ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے واقعی کوئی وبا ہے یا نہیں ہے واقعی کوئی ہم کو احتیاط کرنی چاہیے کے نہیں دیکھئے دو باتیں الگ الگ ہیں ایک تو یہ کہ کوئی بیماری کوئی وبا کوئی وائرس ہے ہے نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ایک وائرس ہے یقیناً ایک وبا ہے یقیناً ایک بھیانک اور مولک بیماری اور یہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ کیا اس بیماری کے پھیلانے میں کچھ شیطان نمہ انسانوں کی کوشش کا ان کی انجینرنگ کا بھی کوئی حصہ ہے تو اب جو حقائق اب تک آ چکے ہیں سامنے اس سے تو یہ بات شاید میں اگر یہ کہوں کہ تقریباً تے اور یقینی ہو چکے ہیں کہ یہاں اس وائرس کے اس کو اتنا خطرناک بنانے کے لیے بنانے میں کچھ شیطان کچھ شیاطین انس کا کبھی حصہ ہے انہوں نے واقعی اس میں اس طرح کی انجینرنگ کی ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا میں یہ بات سرسری طور پر نہیں کہہ رہا ہوں اب تک میں پچھلے ایک سال سے اس سرسلے میں جو سائنس دانوں ملیکل سائنس کے ماہرین نے جو ریسرچ کیا ہے اور یہ ریسرچ کرنے والے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہیں کوئی یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے نہیں یہ نون مسلم انٹرنیشنل حیثیت کے سائنس دانوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جن میں سے اتصریت یورپ بیسڈ ہے کئی کئی سے دوکٹروں نے جرمنی میں اور اسی طرح یورپین کچھ اور ملکوں میں اپنی ارگنیزیشنز بنا رکھی ہیں جو یہ یہ اپنے ریسرچ کی نتائج کو منظر عام پر لہ رہے ہیں لوگ تو خیر اب وہ انجینئر ہے یہ تو تیہ ہے تقریباً واقعی اس میں انسانی ہاتھ ہے لیکن انسانی ہاتھ ہے یہ الگ بات ہے موسیقی موسیقی